ناہم اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم قمع بارو حموظ بالراجم علیہ وآلہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع آج کا عقیلہ نور و بشر ہے علمان جس علمان کو عجم پڑھیں گے وہ نور و بشر کا مسئلہ ہے یہ بھی اس قوم کا علمیہ ہے کہ جو عقائد بالکل بدہیات میں سے ہیں ضروریات میں سے ہیں عقل بھی اس کے انکار کو تسلیم نہیں کرتے اسے بھی مختلف فی بنا دیا گیا اور باطل کا یہ مزاج ہے کہ وہ امیشہ تلبیس سے کام لے گا تلبیس کرے گا کبھی اپنا عقیدہ واضح نہیں کرے گا اور اس فرم اہلِ بدت کو کمال آسے لے ان کا عقیدہ سٹیج پر کچھ اور ہوگا جلسے میں کچھ اور ہوگا کتابوں میں کچھ اور ہوگا میدانِ مناظرہ میں کچھ اور ہوگا اس لئے جس حضرات نے ان کی کتابوں کا بلستیاب متعلق نہ کیا ہو تو گفتگو کے دوران کافی گربڑ ہو سکتی ہے اس مسئلے کے اندر بھی انہیں کافی گربڑ کیے سب سے پہلے ان کا عقیدہ پڑھنے سے پہلے اس مسئلے کی نویت پڑھ لے کے نور و بشر جو مسئلہ ہے مسئلہ بشریت عقیدہ بشریت اس کی عیسیت کیا ہے تو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ ضروریات دین میں سے ہے عقائد قطعیہ میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے لئے حوالہ نوٹ کر لے دو حوالے دنگا میں پہلا حوالہ نور العزار کی شرع تحت آوی حنفی آلے میں علامہ تحت آوی جل ایک اپنی شرع تحت آوی جل ایک صفحہ نمبر دس میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام پر ایمان کے لئے جو چیز شرائط میں سے ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا معرفت و اسمی ہی پہلی شرط کہ حضور علیہ السلام کی نام کی معرفت و نام آتو اس لئے کہ ایک آدمی کو جب تک کسی کا نام ہی پتا نہ ہو تو وہ اس شخصی کو جان سکتا ہے ابھی یہاں کوئی آدمی آیا اور مجھے جان میرا نام ہی نہ جانتا ہوں تو وہ ہماؤں ہماؤں کرے کی نہیں کرے گا بولو نا پتہ پہلے سب سے پہلے معرفت میں نے ملنا کس سے اس کے بعد آگے تعریف ہوگا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا نام بھئی نام کیا تھا وَقَوْنُهُو بَشَرًا دوسری شرط اس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے وَقَوْنُهُو خَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ تین شرائطوں کے اوپر اگر اس کا عقیدہ آتا ہو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ تین چیزیں اس کے ذہن میں ہوں پہلے تو نام اس کے بعد یہ یقین کہ حضور علیہ السلام بشر ہے اور نمبر تین یہ عقیدہ ہو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی ہیں نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی کوئی نبی نہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اس کا ایمان کاملے اس کے علاوہ وہ کتنے ایمان کے دعوے کرے کتنے عشق کے دعوے کرے کتنے جھومیں بارویاں منائیں دسویاں منائیں تیجے منائیں چالسے منائیں جھنڈیاں لے رہے ہو ہا ہو کرتا رہے جب تک یہ نظریہ نہ ہو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اس کا ایمان حضور علیہ وسلم پر پورا بولو پورا نہیں ہوتا یہ حوالہ نوٹ کر لیا دوسرا حوالہ یہ ہنفی عالم کا حوالہ ہے دوسرا حوالہ علامہ آلوسی رہ مولا کا حوالہ ہے یہ رول مانیجن کی تفسیر ہے مشہور تفسیر ہے میں عبارت پڑھ رہا ہوں جو نوٹ کر سکتا ہے نوٹ کر لیں نہیں تو حوالہ نمبر آخر میں میں دے دوں گا وَقَدْسُعِلَ الشَّيْخُ وَلِدِينَ الْعِرَاقِيُّ هَلِلْمِ بِكَوْنِ صلی اللہ علیہ وسلم بشروں وَمِنَ الْعَرَبِي شَرْطٌ فِي سِحْتِ الْایمَانِ اَوْمِنَ الْفُرُوزِ الْكِفَایَةِ کہ بابا جو ولدن عراقی رحمہ اللہ تھے ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر ہیں یا نہیں انہو شرطٌ فِي سِحَتِ الْایمَانِ سُمَّ قَالَ فَلَوْ قَالَ شَخْسٌ اُمِنَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیل خلقی لیکن لا ادرِ هلوہ من البشری او من ملائکتی او من الجن او لا ادرِ هلوہ من الاربی او الاجم فلا شک فی قبھره لتغذیب القرآن اور لوگو یہ نظریہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بشر ہے عرب میں سے ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے سابہ سے لے کر یہی عقیدہ ہمارے پاس آتا رہا پس اگر کوئی اس عقیدے کا منکر ہو وہ لاکھ دعوے ایمان کے کرے ہم اس کا دعویٰ سننے کو تیار ایک ہو ہی عقل سے فارق فلوکانا غبیجن ہو ہی عقل سے ہو ہی عقل سے اور شاید یہ عقیدہ انہوں نے رکھا بھی اس لے کہ یہ خود بھی عقل سے فارق ہیں حوالہ یہ ہے کہ آمزہ خان صاحب اپنے ماننے والوں کو بھولی بھیڑے کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ آپ میں سے اگر کسی نے بھیڑے پالی ہوں گاؤں دے ہاتھ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے 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 کر کے چلتی جاتی ہے سر جھکا ہے بے 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 آگے جا رہی ہے پیچھے والے بھی لائن سے بے بے آگے والے کر کھڑے میں ڈوب گئی ساری پیچھے بے بے کوئی نہیں دیکھتا بھئی آگے والی گئی کا آگے والی بس چونکہ آگے والی جا رہی ہے تو پیچھے والے بھی دھیٹ ہو گئی بھیڑ ہوتی ہوں اکل سے فارے ہوتی ہے تو یہ بھی اپنے مانے والوں کیا کہتا تھا ایک تو بھیڑ ایسے ہی اکل سے فارے اوپر سے ہوگی کیا بھولی بھیڑ یعنی چبل بٹا قاضی صاحب نے چبل بٹا چبل بٹا تو اب یہ یہی کہہ رہے فروکار غدی جل اگر ہو بھولی بھیڑ اگر ہو تو پھر اس کو بتائیں بہت عقیدہ کیا ہے نظریہ کیا ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ انکار کرے تو پھر ہمارے پاس دیور راستہ حکم نہ بکفری تھی یہ روک المانی جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچیس روک المانی جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچیس اس کے لئے حوالہ میں دے رہو خلافہ کلام یہ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس میں یہ بات حکم دکھی ہوئے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت کا ممکی ہے اور دو رہنسی آئی ہیں کسی غور کلی میں دو نمبر ان کو بھی حنفی اکرام آئی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت کا ممکی ہے اس کا اسلام مشکل ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریعت کا مسئلہ یہ عقائد ضروریہ بھی سے بدیحات بھی سے اب اس کے مقابلے میں آپ ذرا ان کا نظریہ ملائزہ فرمائیں یہ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے اپنے آپ کو آل سنت کہتے لیکن اس کے مقابلے میں ان کا نظریہ ملائزہ فرمائیں ایک کتاب چھپیئے انوار قمر یا قمر دن سیالوی کی اس کے صفحہ نمبر چورانوے پہ لکھا ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ہو بھلا وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی بشریعت کے نکار ہے کے نہیں ہے جو آدم سے بھی پہلے ہو یعنی حضور تو بشر بعد میں ہوئے نا جو آدم سے اگر علیہ کے اس عقل کے فارغ کوئی تنا پتہ نہیں کہ آدم سے پہلے جو حضور تھے وہ تو روح تھی ہم تو اس کا ذکر نہیں کر رہے بات تو جسم کی ہو رہی ہے لیکن نظریہ کیا دے رہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ہے وہ بھلا بشر اسی طرح عبد المجید سیدین کے رحیم یار خان کا بہت بڑا مناظر ہے اس کی کتاب مسلحانہ کاوش اس کے صفحہ نمبر ایک سو چون پہ لکھتا ہے یہی بات لکھتا ہے کہ جو آدم سے پہلے ہے وہ بھلا بشر کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح میرے پاس یہ مکیاسِ حنفیت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں یہ ان کے مولوی عمر اچھروی کی کتاب مکیاسِ حنفیت اس کے صفحہ نمبر تین سو چونتیس اور تین سو پینتیس پہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ایک دفعہ نبی کو بشر کا تو اللہ نے اسے جہنم کی وعید سنائی اب جو ہر وقت نبی کو بشر کہے تو ان کے جسم کو بھی اللہ جہنم میں جلائے گا اور حکیم علومت ان کا جو مفتی احمد یار گجراتی ہے وہ تفسیر نعیمی جل ایک صفحہ نمبر سو پہ لکھتا ہے کہ حضور کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے حضور کو بشر ماننا ایمان بیمانی ہوگی جب ایمان نہیں تو کیا ہے اب حنفی عالم یہ کہہ رہے کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بیمان اور یہ کہنے کہ جو مانے جو مانے تو اب وہابی ہم ہوئے یہ ہوئے ہم ہوئے یا بولو نا ہم ہوئے یا تو بارحال یہ سب سے پہلے چونکہ میں عقیدے کو واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نور و بشر کے مسئلے میں ان کا اور ہمارا عقیدہ یہ دیکھیں آپ کو دھوکہ دیں گے یہ کہیں گے بابا ہم نے کب کہہ کہ ہم حضور کی بشریت کے انکار کرنے ہیں آپ نے وہاں یہ حوالے پیش کرنے ہیں اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں یہ اسی مولوی عمر اچھروی کی مکیا سے ہنفیت ہے صفحہ نمبر اس کا 194 ہے صفحہ نمبر 194 پہ لکھے کہ مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس نے نبی اللہ کو بشر کا محضر علیہ وآلہ مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کے نبی کو بشر کا اب ذرا دل تھام کر بیٹھیں اگر مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ فتوہ کہاں جا کے لگتا ہے اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ افیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستد آمد کی حدیث ہے کانا بشر من البشری حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مستد دارمی کے حدیث ہے وَقَدْ مَاتَ وَأَنَّهُ لَا بَشَرٌ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورے قریش کی کیابنٹ پورے قریش کے صحابہ ان کو فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عمر آپ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں کانا بشرن يَتَقَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِزَا وہ تو بشر تھے کبھی غصے میں بات کر لیتے تھے کبھی رضا میں بات کر لیتے اس سے بھی آگے چلے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ایک دفعہ نماز کے اندر حضور علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کچھ بھول گئے صحابہ نے یاد دے لیا حضور نے فرما یارو میں تم سے پوچھتا ہوں اگر مخلوق کے اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہنے والا ابلیس ہے تو یہ فتوہ کن کن صحابہ پر جا کے لگتا ہے یہ فتوہ کن کن مقدس حصیوں پر جا کے لگتا ہے آئے میں انصاف تم سے مانگتا ہوں پھر الزام پھر بھی ہم پر دیوبندی گستاخ یا معاشر کے رسول گستاخ کون نکلا یہ بتاؤ یہ فتوہ کن پر جا کے لگا اتنے بڑے بڑے صحابہ جو حضور علیہ السلام کو کھل کے کہانا بشر من البشر الفاظ اممائشہ کے حضور خود اپنے بارے میں کہرے انما انا بشرم مثلکم اور یہ بیمان کہتے کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون تھا کون تھا تو یہ فتوے کس پر جا کے لگے کس پر جا کے لگے کہو کس پر جا کے لگے اور یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے یہ بنے پھرتے عاشق ابھی تو یہ موضوع نہیں ہے ورنہ وہ وہ ایک 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 آدمی تھا اس کو کئی جو ہے وہ شیشے والے کے پاس چلا گیا شیشہ لینے کے لئے تو اب شیشہ جب لے کر آیا تو شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہے شکل اندھر نہیں آ رہی پھر اس کو رگڑ رہے رگڑ رہے رگڑ رہے وہ شیشے والے کے پاس گیا کہا بابا تم نے تمہیں سے بڑا دھوکہ کیا میں نے تیرے سے شیشہ لیا کب سے اس کو صاف کر رہا ہوں رگڑ رہا ہوں مجھے اس پر اپنی شکل نظر نہیں آ رہی اس شیشے والے نے کہا او نا مرادہ تم نے شیشے الٹا کھبا کیا یوں کرے گا تجھے نظر آئے گا تو ابھی تو ہم نے جو تمہارا چھپا ہوا چیرہ تھا وہ یوں کیا نہیں ہے صرف ایک مثال دی ورنہ کائنات میں جتنی گستاخیہ انہوں نے کیے شاید ہی کسی نے کیا یہ اس وقت موضوع نہیں ہے تو بارحال یہ چند حوالے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے نظریہ کی تنقی ہو جائیں دعوے کی تنقی ہو جائیں کہ بشریت کا عقیدہ یہ مسلمات میں سے بدیہات میں سے ضروریات میں سے اور یہ حضرات اس عقیدے کے منکرے اگرچہ کھل ہم کھلا نہیں کہیں گے مناظرے کے میدان میں کبھی نہیں کہیں گے اس کو پتہ ہے کہ پھر ثابت کرنا ہوگا لیکن در پردہ حقیقت میں یہ نظریہ بشریت کے کھلم کھلم منکر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں پہلی بات یہ بات سمجھ آگئی پہلا نظریہ ان کا یہ کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے کھلے ہوئے منکر ہیں یہ پہلا نظریہ دوسرا ایک اور نظریہ یہ آپ کے پاس ایک کا پی پڑی ہوئی ہے اس میں اس کا پہلا صفحہ نکالو آج کل کے جو بریلوی مناظرین ہیں وہ اگرچہ کھلم کھلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتے کھلے لبزوں نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے کھلے لبزوں نہیں کہتے ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال ہے انکار کا میں نے کہا نا دجل اور تلبیس یہ باطل کا وطیرہ ہے کوئی باطل ہو اور اپنا نظریہ صحیح بیان کر دے کبھی ہو نہیں سکتا صحیح یقیدہ ہمیشہ قرآن و حدیث والا بیان کرے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم حضور علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں مطلقا منکر نہیں ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نون ہے لیکن ظاہر اور لباس کے اعتبار سے بشر ہیں لباس بشریت میں آئیں حقیقت نور نہیں ہے حقیقت آثار الفاظ میں آپ منطقی ہیں سارے کہ جس سے کوئی شہ مل کر بنے حضور علیہ السلام کو جو مادہ خلقت تھا مادہ تخلیق تھا وہ نور ہے مٹی نہیں ہے حقیقت میں وہ نور ہی تھے لیکن اوپر لباس بشریت والا ڈال کر ہے یہ اگرچہ الفاظ برے سوڑے ہیں لیکن در حقیقت یہ بھی بشریت کا انکار ہے ایک میں انہی کے گھر کا حوالہ دوں گا اور پھر مثال سے سمجھاؤں گا پہلا حوالہ دیکھیں یہ آپ کے جو نوٹ سے ان کی تبیان القرآن جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ترپن جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ترپن اس میں لکھے بعض لوگ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس اب دیکھو واضح طور پر خود ان کے مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا شیخ العدیس ہے یہ افوت ہو گئے بارہ جلدوں میں تبیان القرآن لکھئے اور قریبا شرعہ مسلم بھی اچھی خاصی جلدوں میں اس نے لکھی ہوئے مشہور عالم ان کا اور یہ تبیان القرآن شاہ آمن دورانے کی تقریز اس تبیان القرآن پر گویا پوری کیابنٹ نے لکھی ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ بعض لوگ جو حضور کی بشریت کے منکرے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جی کا ظنور تھی اور بشریت یا آپ کا لباس تھا یا صفت تھی اب یہ خود اقرار کر رہے کہ نہیں کر رہے کہ جو لباس سے بشریت کا کال کرے وہ بشریت کا منکرے تو اگر بریلوی حضرات آپ کے سامنے یہ عقیدہ لکھوائیں کہ بھئی حضور علیہ السلام بشرتوں ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت نور تھی لباس سے بشریت پہن کر رہے تو دو طرح سے رت کرنے پہلے تو جو بشر کہنے پر فتوے لگا ہے یہ ان کے گھر کے پیش کرنے دوسرا بابا یہ عقیدہ بھی بشرت کا انکار ہے اور اس کو مثال سے سمجھو مثال سے سمجھو کیا نام ہے بھئی آپ کا حسین آمد صاحب ماشاءاللہ حسین آمد صاحب کی کمیز یہاں لٹکی ہوئی ہو یا کونٹھے میں لٹکی ہوئے لباس ہے نا کوئی آج اسلام علیکم حسین آمد صاحب خیریت سے دکھا کے اور بچے بچے کیسے آپ مدرسے نہیں گئے آج کیا ہو اس میں ہسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی لباس سے بات کر رہا ہوں پتہ چلا کہ عقل بھی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ لباس کو کوئی اصل ذات وہ ایک ایسی چیز لہذا لباس ماننے والے بھی در حقیقت کس کے منکر ہیں بشریت کے منکر ہیں ایک اور مثال کسی بریلی کو کو حضرت آپ خواہ مخواہ میں بات کرتے آپ تو آل سنت کے لبادے میں آئے ہوئے ہیں آپ نے تو آل سنت کی چادر اوڑی ہوئی یہ چلو ایک اور آپ کی مزاج کی مثال کوئی آل روافظ کو کہے بھئی تم نے حب آل محبان اہل بیت بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے اوپر تو لباس بشریت کا قول کرنے کے بعد بھی بشریت کا انکار ہی آتا ہے ایک اور آسان مثال ان کیا یہ شیر پنجاب اور شیر فلانا یہ بھی بہت ہوتے تو ایک مطور لطیفہ ایک بات کہہ دوں میرا مزاج ہے کہ درس میں لطیفے وغیرہ سناتا تاکہ بندہ فرش رہے تو وہ ایک ان کے آن ایک تو یہ القابات بھی ماشاء لگ کہیں اور اسی لقب کی وقت میں ایک مثال دوں گا تو ایک جگہ بارش ہو رہی تھی آپ نے ان کے اشتہار دیکھ آدھا اشتہار تاریخ ہوتے اور آدھا اشتہار القابات ہوتے فلانا ہوتے دنگانا ہوتے منگانا ہوتے سنگانا تو وہ ایسے دنگانا منگانا کئی بارش ہو رہی تھی تو بارش تھی دروازہ کھٹ کھٹایا ٹک 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 اندر سے بیچاری کوئی بڑیہ اللہ والی کوئی بیچاری جو ہے اس سے کہا کون قبی شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم العلماء شیخ طریقت پیر طریقت حضرت العلاماء مفتی عظم ہند محدث عظم پاکستان جناب مفتی علاماء پروفیسر طاہر قادری صاحب قادری چشتی برلوی نور اللہ مر قدر اگر وہ ہے تو آج اتنے لوگ کو نظر لے کر آئے گا تو ان کے آبی یہ شیر پنجاب اور شیر پتنی فلانا تو دنگانے تو ایسا ہی کوئی کوئی اگر آدمی کہے کہ بھئی گھدے نے شیر کی خال ڈال دیے گھدے نے شیر کا لبادہ اور لیا گھدے نے شیر کا لباس پیل لیا تو کوئی اسے شیر سمجھے گا بولو کوئی اسے شیر سمجھے گا آپ بھی کہیں گے بھئی گھدہ ہے گھدہ ہی ہے اگرچہ شیر کا لباس اڑا ہوا ہے دھوک و دھوکہ دینے کے لئے یہاں سمجھو لباس کا کول کرنے کے باوجود بھی بشریت کا انکار ہی نکلتا ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے تو یہ اگر یہ نظریہ اپنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت تو نور ہے لیکن لباس بشریت پہن کر آئے یا لباس بشریت میں تے تب بھی درحقیقت حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار ہی نکلتا ہے تیسرا نظریہ تیسرا نظریہ تیسرا نظریہ ان کے ہاں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بشر تو ہیں لیکن ان کو بشر کہنا جائز نہیں ان کو بشر ماننا جائز نہیں اس لیے کہ اس میں بشر کے لپز میں توہین کا پہلو نکلتا ہے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے ان کے صدر العفاظل نیم دین مراد آبادی صاحب نے اپنی تفسیر خزائد العرفان صفہ نمبر چھے پہ لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ اس کے زیر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بشر کہنے میں کسی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے لیکن یہ بھی جھوٹ ہے میں نے کئی حوالے آپ کو دیئے کہ صحابہ کے حوالے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کا حوالہ میں نے دیا کہ وہ اپنے آپ کو بشر کہہ رہے یہ فتوہ کن پر جا کے لگ رہے لیکن اگر ہم اس کو بھی دیکھے دلائل کے میدان میں تو یہ بات بھی سوائے دیوانے کی بڑھ کی اور کوئی نہیں دیکھو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ بشر کہنے آپ کو پڑھتے باطل کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ عقیدہ پہلے پڑھتا ہے کتاب بعد موسیقیدے کے لئے تیاش کرتا ہے آل سنت کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ پہلے کتاب پڑھتے اس کے مطابق عقیدہ اپناتے ہیں ہائے کاش تو تھاتا لامہ زرقانے کی شرعہ معاہب لدنیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چھے سو نام گنوائے ہیں اسی طرح ان ناموں کا خلاصہ لے کر علامہ شیخ عبدالحق مہتیس دیلوی رحم اللہ نے مدارج نبوہ جن نمبر ایک جو فارسی میں چھپی ہے اس میں چار سو نام حضور علیہ سلام کی حروف تحجی تبار سے گنوائیں علیہ سے حضور کا یہ نام ہے با سے یہ نام ہے تا سے یہ نام ہے سا سے یہ نام ہے یا تک لے کر چلے گئے با کے زیل میں شرعہ مواہب دنیا کے اندر بھی چھٹے نمبر پر حضور علیہ سلام کا ایک نام بشر بھی گنوائے گیا اور جس جس فرقے کو حضور علیہ سلام کے نام میں گستاخی کا پیل نظر آتا ہو نام میں گستاخی نظر آتی ہو آج ہم انہیں عاشق کیسے تسلیم کر لیں یا جو چیز حضور علیہ سلام کا نام ہو ایک آدمی کے حسین عمد یا آپ کا نام بہت برا یا نام مجھے اچھا نہیں لگتا نام نام ہے میں حوالہ دے رہا ہوں جس کو حضور علیہ سلام کے نام میں بھی توہین کا پیل نظر آتا ہو تو ذات اور صفات کے بارے وہ کیا نظریہ رکھتا ہوگا اور میں تم سے بھی پوچھتا ہوں اگر اس بشر کے لپس میں توہین ہوتی تو یہ علماء کبھی بھی بشر کے لپس کو حضور کا نام نہ ٹھی رات دراصل انہیں مغالطہ لگا انہیں مغالطہ یہاں سے لگا کہ کافروں نے انبیاء کے بارے میں یہ کہا یہ انبیاء تو ہمارے جیسے بشر چونکہ کافروں نے بشر کہا اس لیے آج انبیاء کو بشر کہنے والے کافر بھولی بھیڑ والی بار اور بھئی کافروں نے بشر اس لیے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء بشر نہیں ہو سکتا وہ کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے وہ کوئی عالی مخلوق ہونی چاہیے اس لیے بشر کا انکار کیا تو آج تو بھی تو یہی کہہ رہے کہ انبیاء کو بشر تو تجھ من کافروں میں کیا فرق ہوگیا اگر فتوہ لگنے تو تجھ پہ لگے ہم پہ تھوڑی لگے گا کہتے وہ دیکھو قرآن میں جگہ جگہ کافروں نے بشر کہا انبیاء کو بھئی کیوں کہا وہ بشر اس لیے کہا کہ وہ یہ مانتے تھے بشر کو رسالت بشر کو رسالت لوگوں کو ایمان لانے سے اسی چیز نے روکے رکھا اسی چیز نے منع کی رکھا کہ بھلا بشر بھی رسول ہو سکتا ہے اللہ نے جواب میں کیا فرمایا نور بھیجا ان کی بات کی تصدیق کی ملائکہ یمشونا مطمئنین لنزلنا علیہ من السمائی ملکا رسولا مابوبا تو انہ کہہ دے اکل کے اندھو اکل سے کام لو جب زمین پر بستے انسان ہے جب زمین پر بستے بشر ہے اور جب زمین پر رہنے والے بشر ہے تو نوری کا مطالبہ کیوں کرتے ہو اگر زمین پر ہوتے ملائکہ زمین پر ہوتے نوری تو ہم بھی نوری کو بیشتے جب رہنے والے بشر ہے تو نبی بھی بشر ہی میں سے آئے بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں کافروں نے اگر بشر کہا انبیاء کو تو اس لیے کہ وہ بشر کو ان کا دماغ ان کی اکل بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ نبوت جیسے آلہ اور عرفہ مقام بھلا بشر کو کیسے مل سکتا ہے تو بابا آج تیرہ بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ بشر نبی تو تجھ میں کیا فرق ہو گیا بس وہ وٹے پرا ہے تسا چھوٹے پرا اور تو کوئی فرق نہیں ہے وہ دس وی والے دیکھو اس بشر کے بارے میں یہ جو نوری مخلوق کو آج یہ کہتے ہیں کہ بشر سے افضل مانتے میں ان کی اکل پر حیران ہوں یہ نوری مخلوق خواہ مکائیل ہو خواہ اسرائیل ہو خواہ جبرائیل ہو سارے کے سارے اس بشری کے خادم ہیں کے نہیں بولو اس دن رات اس خدمت میں لگے کی نہیں لگے اللہ نے اس مخلوق کے بارے میں فرمایا خلق تو بی یدی یا میں نے اس بشر کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تو جس کی خدمت میں نوری مخلوق بھی لگی ہو اسی بشر کے بارے میں کہا ہم نے اس بنی بشر کو عزت دی اکرام دیا تقریم دی اسی بشر کے بارے میں کہا ہم نے اس بہترین سانچے میں ڈھانچا اے اکل سے کام لو نوری مخلوق کا سردار جبریل چھے سو پر لے کر جب صدت المنتحہ تک پہنچتا ہے تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے بشر سے کہتا ہے اللہ کے محبوب اس سے آگے اگر میں چلا میرے پر جل جائیں گے اس سے آگے کی مجھے پرواز کی اجازت نہیں اس سے آگے مجھے پرواز کی قدرت نہیں اس سے آگے مجھے پرواز کی اجازت نہیں اور جہاں نوری مخلوق بھی آکے رک جائے بشر کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی اور تو کہتا بشر میں کہتے جو عقد لکھنے والی مخلوق بڑی مخلوق تین جنات جن کو آگ سے بنائے گیا اور انسان جسے مٹی سے آپ مجھے بتاؤ کہ اسرف المخلوق کون میں کون میں جب انسان اسرف المخلوق ہے تو اس میں سے نبی ماننے میں تمہیں کیا تکلیف ہے نور میں کیا نور میری سمجھے باہر کہا نور میں کون سی فضیلت نور ہونے میں کون سی بڑائی نور مخلوق تو اس بشری مخلوق کی خاتم ہے وہ اس سے افضل کیسے ہو سکتی ہے پھر کیا کہتے نئی جی مولی صاحب آپ سمجھے نہیں آپ سمجھے نہیں ہم تو بڑے غلیز لوگ ہیں ہم تو بڑے بیمان لوگ ہیں چوری کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں ہمارے تو بڑے عیوب ہیں بڑا بشر ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے ظالمان تُو نے سمجھا نہیں یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے یہاں بات جنس کی ہو رہی تُو نے یہ برائیاں سات اس لئے گنوائی ہیں کہ تُو نے انما انا بشر مثل کم کے اندر حضور کو صرف بشر دیکھا اگر حضور میں سات نبوت بھی دیکھتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ مثلیت صرف یہ بشر ہونے میں جہاں کمال کی بات آئے گی جہاں فضائل کی بات آئے جہاں درجے کا بات آئے جہاں علم کی بات آئے جہاں علم ظالمہ میں تو صرف جو مثلیت کا قول کر رہا ہوں اس عدوار سے کرو کی جنس ہونے میں جنس بشر ہونے میں حضور ہمارے جیسے صفات کی بات کرے گا تو علامہ بوسیری کی زبان میں میں تجھے جواب دوں گا محمد بشر اللہ کل بشری یا قوت حجر اللہ کجل حجری محمد بشر ہے لیکن ہم جیسے بشر نہیں یا قوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ظالمہ کو یا قوت کی رانائی کو دیکھ کر یا قوت کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا قوت کی مہنگائی کو دیکھ کر یا قوت کی قدر و قیمت کو دیکھ کر اس کا پتھر ہونے سے انکار کر دے وہ بھی بے وقوف ہے لیکن یا قوت کو عام پتھروں کی طرح مان کر اسے عام پتھروں کا درجہ دے وہ بھی بے وقوف ہے صرف حضور کی بشریت کو دیکھ کر سارے فضائل کے انکار کر دے وہ بھی احمق ہے اور حضور کو بشر دیکھ کر نبوت اور فضائل کے انکار کر دے وہ بھی بے وقوف ہے بس سمجھے کی نہیں سمجھے بس ہمارا علم اتنا ہی وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ کُلِّ ہی میں علامہ بوستری کہتے ہیں آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ علم یہی ہے کہ آپ کے سارے فضیل و کمالات یہ ہے کہ بشریت میں آجاتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر تو آپ بہی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نفر القمر لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا قَانْ حَقُّ بعد از خدا بزرک تو ہی قصہ مختصر یارو اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے کسی کے فضائل ہے کسی کے مناقبے کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات و صفات ہے بشریت کا قول کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں بشر کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات و صفات کے منکر ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کوئی ایک دیوبندی کا نام بتاؤ چاہے چھوٹا دیوبندی ہو چاہے بڑا دیوبندی ہو جس نے یہ کہو کہ ماذا اللہ حضور کمالات کے اندر بھی حضور فضائل کے اندر بھی حضور اخلاق و اطوار میں بھی ہم جیسے ماذا اللہ ہم جو بشریت کا قول کر رہے ہیں صرف اس حد تک کر رہے ہیں کہ جنس ہونے میں وہ ہمارے طرح بشر ہے باقی فضائل و کمال تو اتنا کہ دیکھتے ہوئے تو بھی سر سے گر جائے وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے ہم تو ادنا حضور کے ادنا صحابی کے بارے میں ہمارا یقیدہ ہے ہائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں حضر عمر بن عبدالعزیز رحمہ علیہ السلام اس نے پوچھا مجد الفسانی نے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ یارو آپ مجھے بتائیں کہ آپ عبدالعمر بن عبدالعزیز رحمہ علیہ بھی خلیفہ راشت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ عفضل ہے یا امیر معاویہ تمہا عفضل ہے حضر عمر بن عبدالعزیز فرمائے ظالمہ تو میرا مقابلہ امیر معاویہ انہوں کے ساتھ کرتا ہے وہ جو حضور علیہ السلام کی میت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اندر گئے جنگ میں جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑا چلا چلتے ہوئے اس کے قدموں کی نیچ سے دھول نکلی وہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں گئی عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں گئی دھول کے برابر بھی نہیں عمر بن عبدالعزیز کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ہمارا تو صحابہ کے بارے ہم یقین ہے کہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ادنا سے ادنا صحابی سارے غوث سارے قدب سارے اوتاد سارے ابدال اور یہ تمہارے جتنے علم غلم بیر پیر گھوڑے شاہ ٹلے شاہ اور کھوٹے شاہ اور مگرمچ والی شاہ اور جتنی کووے والی شاہ چیل والی شاہ اور پتنگر بینگر جتنی بھی شاہ یہ سارے جمع ہو جائے ادنا صحابی کے خواب کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی ہم حضور علیہ السلام کے برابر کس کو کر سکتے یا ان سے مسئلیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہاں بات فضائل کی نہیں ہے بات صرف مسئلے کی ہے مسئلے کو سمجھو وہ دھوکہ دے گا عوام میں آئے گا جی بڑا بڑا خیر خواب بنے گا نہیں جی یہ تو دیکھیں ہم حضور کو کیسے بشر مانسکتے ہیں بشر تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو بھئی تو ہوگا نا وہ ہوگا ہم تھوڑی تیرے طرح ہیں بھئی ہوگا یہ سارے ڈرامے تماشے تیرے میں ہوں گے بھئی ہم تھوڑی تیرے طرح تیرے طرح ہیں بھئی تو نے بشر دیکھے اپنے جیسے نا تُو نے بشر تونے بشر تونے بشر دیکھیں تیرہ تو سب سے آلہ حضرت بھی بات کیا اور چلی جائے گی حضرت صاحب کی تقوی کا عالم سنائے حضرت صاحب کی آلہ حضرت کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ تین سال کی عمر میں باہر نکلے سامنے سے کچھ آہ 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 سامنے سے کچھ علم غلم آئی عورتیں تو شریف لوگ ہوتی ہیں سامنے سے کچھ علم غلم آئی اب حضرت صاحب جو ہے وہ بلکل علف زبر آہ کی طرح تھے علف علف زبر آہ علف زبر اب تقوی اتنا تھا تقوی اتنا تھا کہ جیسی عورتوں بے وکوفہ آنکھیں بن کر لیں مو موڑ لیں لیکن یار یہ لائے پیچھا تقوی 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 اتنا تھا تو سامنے والے بھی تو پونچی بھی تھا سمجھ گئے اسا دی برادری دائے سارا بھرائے بڑا سمجھ گئی کہا میاں میاں آنکھیں تو بن کر لیں لیکن سطر کھول لیا آنکھیں تو بن کر لیں لیکن بارحال چونکہ یہ مسیبت چدر یہ سامنے جو ہے تو اب بچپن کے تقوی کا یہ عالم اور جوانی کے تقوی کا عالم بھی ذرا دیکھو حضرت صاحب کی المیزان صفہ نمبر چار سو سولہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب کی سب سے بڑی تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے مرد کی جو جو مطلب اس کے جو ہے وہ نو حصے ثابت کیے تھے کتنے کتنے تو میں نے کہا بھائی واہ بچپن کی تحقیق بھی یہاں سے شروع اور بڑاپے کی تحقیق بھی تُو نے دیکھا بشر ایسا نا تُو دیکھتا بشر مولا کاسر نانوتوی جیسا تُو دیکھتا بشر مولا گنگوئی جیسا تُو دیکھتا بشر حکیم علمت مولا تھانوی جیسا تُو دیکھتا بشر مولا خلما سانپوری رحمولا جیسا تب تُو یہ تراز کبھی نہ کرتا ہائے قربان جو مولا گنگوئی صاحب رحمہ علم پر دعلم دیوبن کا جلسہ تھا بھاگے بھاگے پہلی سب میں پہنچے کسی طرح پہنچے نماز کے بعد اب سردہ بیٹھے ہوئے غمگین بیٹھے ہوئے ساتھ فالو نے پوچھے حضرت کیا وجہ ہے آج تو بڑے غمگین بیٹھے ہوئے بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہوا کیا ہے پہلی سب میں تو نماز مل گئی کہہ ہائے غمگین اس بات پر ہوں کہ آج تیس سال کے بعد پہنی دفعہ تکبیر اولا فوت ہوئی ہے تو اگر بشر ایسے دیکھتا کبھی گلا کبھی شکوا نہ کرتا تو بارحال یہ باتیں تو بہت سی وقت گزرتا جا رہا ہے کہ مختصرا میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا عقیدہ واضح کرنا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے بشریت کے باب تین قسم کے عقائد ملتے پہلا عقیدہ تو سراحتا بشریت کی نفی کا بشر مانتے نہیں دوسرا عقیدہ بشر تو مانتے لیکن حقیقت کے دوار سے حقیقت کے دوار سے حقیقت کے دوار سے نور مانتے ہیں اور لباس کے دوار سے کیا مانتے ہیں حقیقت کے دوار سے مادہ خلقت نور مانتے لیکن ظاہر کے دوار سے بشر ہے یہاں آپ یہ حوالہ بھی دے سکتے آپ کے صفحہ نمبر دو پہ لکھا ہوا ہے فتاوہ افریقہ صفحہ نمبر نوے فتاوہ افریقہ صفحہ نمبر نوے یہ فتاوے کے نام سے پریشان نہ ہو جانا یہ چھوٹا سا کتاب چاہے یہ اتنے اتنا سا کتاب چاہے اتنا سا اتنا سا کتاب چاہے ایک دفعہ بارحال خیر بات نکل جائے گی تو یہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنیں اسی میں دفعہ ہوں گے میں اور ابو بکر یہ روایت ہے کازی صنعولہ پانی پتری نے اس کو نکل کیا میں اور شفاہ میں بھی ہے میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں دفعہ ہوں ایک ایسی خارج بات ایک ایسی خارج بات بتا رہا ہوں اللہ ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ایک ہی مٹی میں دفعہ ہوں گے اور قیامت کے لئے کیسے نکلیں گے دو بچے ادھر آؤں محمود سینہ بھی دھر آؤں آپ بھی دھر آؤں ایک ادھر آئے ایک ادھر آئے ایک بس ایک فائدہ کی بات کر رہا ہوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے بولو کون 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 ایک ہی مٹی میں اور حضور کی روایت قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ایسے نکلیں گے ایک ساتھ ایسے نکلیں گے کون کون بولو کون کون یہ ایک ایسی بس ساتھ میں نکتے کی بات بیان کر دی ایک لاکھ کا خطیبانہ چھٹکو لے اس کو مچ مسائل لگا کے پھر آؤں کی جیبے لوٹنا بارحال تو اب جو ہے اب دیکھیں آپ تو یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے حقیقت مادہ خلقت مٹی بلکہ کیا ہے جبکہ آپ کے آلہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے مٹی ہے نور مٹی ہے نور مٹی ہے نور نہیں تو وہاں یہ حوالہ آپ پیش کر سکتے تیسرا عقیدہ کہ بشر تو ہیں لیکن بشر کہنا درست بشر کہنا درست اس لئے کس پہ توہین کا پیلو نکلتا ہے تو پھر یہ جو میں نے موٹے موٹے حوالے آپ کے سامنے دیئے ہیں ان حوالوں کو آپ پیش کر سکتے میں نے علماء احناف کے دو حوالے آپ کے سامنے دیئے کہ ضروریات دین ہے نبی کو بشر ماننا تو اگر یہ توہین کا پیلو ہوتا تو یہ علماء احناف کے کبھی نبی کو بشر مانتے چند حوالے آپ اور بھی نوٹ کر لیں یہ فتاوہ عالمگیری جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھپیس من قال لا عدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان انسیجاً او جنیجاً یکفرو قذافی فصول العمادیہ جو آدمی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور انسان ہے یا جن ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور جو بدبخ یہ کہے کہ میں حضور کو انسان مانتے ہی نہیں میں حضور کو دراصل انہوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے لیے عیسائی بھی کیا کینہ رکھتے کہ یہ عیسی علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے مازاللہ بیٹے اللہ کے اب اعتراض وہ بھئی بیٹے کیسے ہو سکتے اللہ کی ذات قدیم عیسی علیہ وسلم مخلوق حادث اللہ بغیر جسم کے عیسی علیہ وسلم جسم بیٹے کیسے انہوں نے ان کا مسئلہ سان کر دیا انہوں نے نور من نور اللہ کا کیجئے نکالا کہ یہ حضور علیہ وسلم اللہ کے نور سے ماذا اللہ دلیل کیا اللہ نور السماوات والارد حالانکہ اگر تُو نے تفسیر پڑھتے ہیں اللہ تفسیر کہے اللہ منور السماوات والارد نور تو حادث ہے نور تو جسم ہے اللہ کیسے نور ہو سکتا ہے اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ماذا اللہ نور ہے وہ تو حادث ہو جائے گا نور مخلوق ہے اب اعتراض ہوا بھئی اللہ کی نور میں سے نور من نور اللہ کیسے ہوگے تو کہا دیکھو مثال دیکھو چراغ ہے چراغ چراغ سے ایک روشنی نکالو دوسرا چراغ جل جاتے کی نہیں جل جاتا تیسرا جل جاتے کی نہیں جل جاتا اور وہ چراغ بھی اپنی جگہ موجود ہے کی نہیں کوئی فرق ہوا عیسائیوں نے کہا وابی 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 ہمارا کامی تم نے آسان کر دیا بچ جیسے چراغ سے چراغ جل کے نور ہو گیا ایسے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے انہوں نے عقیدہ عیسائیوں کا مذہب آسان کرنے کے لئے نکال ہے اسلام کے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں اسلام کے اس نظر سے کوئی تعلق نہیں عقیدہ ان کا الزام عقیدہ ان کا الزام عقل عقل کا دیوالیہ پر نہیں اور پھر بھی عاشق وہ گستاخ عاشق وہ گستاخ ایک ایک مائی کئی نالے میں گر گئی نالے میں ڈب گئی تو اس کا بیچارہ جو سوانی سوانی سمجھتے ہو سوانی گھر والی تو بیچارہ باگتے باگتے گاؤں والا کے پاس آیا کہ اوہو میری گھر والی پانی میں ڈوب گئی ہے آؤ گاؤں والا ذرا اس کو نکالو ذرا اس کو نکالو اب جب گاؤں والے آئے تو پانی یہاں سے یوں جا رہا ہے اب زہرے جب یوں جا رہا ہے تو اس طرف گئی ہوگی نا جو چیز بھی گری ہوگی اب وہ جو گھر والا ہے وہ اس طرف ڈونڈ رہا ہے لوگ انہیں کہا اللہ کے بندے پانی وہاں سے آ رہے ہیں یوں جا کے جا اس طرف ساری عمر پچھے پاسے گئی ہے ابھی بھی اتھری گئی ہوگی ہے تو ان کی عقل بھی الٹی مسئلے الٹے الزام الزام جس نظریہ کا سر سے کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے آج اسے عشقی دلیل بنایا جا رہا ہے اور ہمارے لوگ بچارے پریشان ہیں اوہ جی حضرت وہ تو دیکھو بشر حضرت وہ دے نور دے وہ اللہ کے بندے جواب دے ان کو جواب دے ان کو بشر مان نہیں ایمان ہے بشر مان نہیں فضائل کے اقرار ہے نور مان نہیں کوئی ایمان نہیں یہ فقہات سارے لکھر بارہ لیا حوالہ حوالہ آپ نے نوٹ کر لیا اسی طرح شرعہ قائد نصفیہ صفحہ نمبر 164 قد ارسل اللہ تعالی رسول من البشری الی البشری یہ تو آپ نے سارا درس نظامی میں پڑھا ہوگا بہار و رائق جن نمبر 3 صفحہ نمبر 334 ان المحیط قسم البشر الى قسمین خواس وهم الانبیاء بشر کو دو قسموں میں تقسیم کیا پہلی بشر خاص خاص بشر وهم الانبیاء وعوام وهم من سواهم من المؤمنین ورسولنا سید البشری صلی اللہ علیہ وسلم غسل البدائع السنائے جن نمبر 3 صفحہ نمبر 360 وَعِنْدَ اَكْثَرِ الْمَشَائِخِ مِنْ اَهْلِ سُنَّتِ اَنَّ خَوَاسَ الْبَشْرِ وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ اَفْزَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمَلَائِقَةِ اللہ اکبر حوالہ دیکھو ذرا اند اکثر المشائخی یہ تھوڑا ملائکہ افزل ہے یا عام بشر افزل ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے یہ سوہ موضوع نہیں ہے وَاند اکثر المشائخی مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ آلِ سُنَّت کے مشائخ دیوبندی کوئی نیا فرقہ دیوبندی کوئی نیا فرقہ میں اس کو مثال سے سمجھاتوں کہ دراصل دیوبندی یہ ٹریڈ مارک ہے یہ دو نمبر آہلِ سُنَّت اور ایک نمبر آہلِ سُنَّت کے درمیان پیچان کا طریق ہے دیکھو مثال سے سمجھو مارکیٹ کے اندر ایک نمبر کی چیز آتی ہے آلہ کوالٹی کی چیز آتی ہے مثال دیکھو نوکیا کے موبائل آپ کے بہتری موبائل ہے کسی زمانے میں چلے اب جو دو نمبر آدمی ہوگا وہ اسی اصلی پروڈکٹ کے نام پر اسی اصل چیز کے نام پر دو نمبر مال لے کر آئے گا تو اب اصل مال والے یہ اعلان کریں گے اشتہار شائع کر دیں گے ٹی وی میں آ جائے گا سوشل میڈیا میں آ جائے گا اخبار میں آ جائے گا کہ لوگو ہمارے نام سے مارکیٹ میں دو نمبر چیز آئی ہوئی ہے ہمارے نام سے مارکیٹ میں دو نمبر چیز بک رہی ہے دبا بھی اسی طرح ہے پروڈکٹ بھی اسی طرح ہے پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھو ہمارے پروڈکٹ کی پہچان یہ ہوگی کہ اس پر ایک خاص پنی ہوگی ایک خاص لیبل ہوگا ایک خاص نشان ہوگا یہ نشان جس دبے کے اوپر ہو یہ نشان جس پروڈکٹ کے اوپر ہو یہ نشان جن منصنات کے اوپر ہو وہ نشان ہماری کمپنی کا ہوگا اسی طرح میں کہتا ہوں ہندوستان میں جب ہر آدمی نے احل سنت کا دعویٰ شروع کر دیا فقہ کا انکار کر رہے لیکن نام احل سنت کا رکھ دیا صحابہ کا انکار کر رہے لیکن نام احل سنت کا رکھ دیا بدات کو مذہب کا نام دے دیا لیکن نام احل سنت کا رکھ دیا عوام کو پہچان مشکل ہو گئی یارو یہ والی بات بھی کرتا ہے داڑی والے پگڑی والے نام احل سنت لیتا ہے ہم کس کی مانے یہ بھی بات کرتا ہے پگڑی پہن کے داڑی پہن کے بعد آل سن کرتا ہے ہم کس کو مانے اس زمانے میں میں دیوبن نے کہہ دیا یارو دیکھو ہمارے نام سے دو نمبر مال مارکیٹ کے اندر آگیا ہے دو نمبر آل سن مارکیٹ میں آگیا ہے اب جس کے ساتھ دیوبن کا لیبل لگا ہو جس کے ساتھ دیوبن کا پندر لگا ہو تم سمجھنا اصل آل سن یہیں جن کے مقابلے میں دو نمبری ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہ دیوبن کوئی نیا فرقہ نہیں ہے بلکہ اصل آل سن کو ممتاز کرنے کے لیے لپز ساتھ میں لگایا گیا تو آپ دیکھو یہاں بھی آل سن کا لپز ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْدَ أَكْسَرِ مَشَائِخِ مِنْ أَهْلِ سُنَّةِ أَنَّ خَوَاسَ الْبَشَرِ وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ جو خاص بشر ہے آلہ بشر ہے وہ کون ہے وَهُمَ الْمُرْسَلُونَ وہ یہ واو تفسیری ہے بشر کی تفسیر کر رہا ہے یہ تمام نوری مخلوق سے کیا ہے افزل ہے یہ تبین الحقائق شراکند الدقائق جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بیس یہ حوالہ نوٹ کر لیا آپ نے اللہ اکبر کبیرہ بس اب جو ہے چونکہ میرا میں شروع میں اعلان کرنا بھولیا بس ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو پرچی پر لکھ کر بیٹھ دو پانچ مٹ کے لئے ہم سوالوں کے جواب دیں گے لیکن درس کے مطالق ہو ایک بس ہمارے مدعا پر دلیل ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ ویسے تو کئی آیتیں لکھی ہوئیں آپ کے اس کے اندر اس کے اوپر ذرا کافی لے دے ہوتی ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ بلکل واضح ہے اور صاف ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشروں کوئی نوری مخلوق کوئی نہیں کئی لکھو کہ اِنَّمَا أَنَا نُورٌ کسی حدیث میں ہو تو حوالہ پیش کرو قرآن میں ہو تو حوالہ پیش کرو آلِ بیدت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو لکھے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ اے کافروں تم کہتو ہم تو یعنی یہ کافروں کے لئے ہمارے لئے یہ قُلْ کہے قُلْ تم کہتو ہم تو تو قرآن میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ کہدو کہ اللہ ایک ہے تو یہ بھی کافروں کے لئے بولو یہاں بھی قُلْ ہے کے نہیں ہے کے نہیں ایک بڑے محقق صاحب ایک زمانے میں اٹھے میرے پاس آئے ایک جگہ گفتگو تھی کہا حضرت صاحب آپ نے صرف و نو کئی پڑھی نہیں ہے میں نے کہا ہو میں نے تو صرف و نو میں شرح لکھی ہوئی پڑھا رہا ہوں میں نے پڑھی نہیں ہے کہا نہیں نہیں آپ دیکھیں نا قُلْ اِنَّ مَا مَا یہ مَا نافیہ ہے مَا 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 جدو نحوی تیرے جیسے ہو دے تو اس قوم کا اِذَا کَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ سَيَهْدِيهِمْ الٰ تَرِيقِ الْحَالِقِ جب قوے قوم کے رہا نما ہو جائے نا قوے قوم کو لے کر چلے تو پھر زہر ہے اس نے نیا پاکستانی بنانا ہے اوہ خدا کے بندے اِنَّ مَا اِنَّا تَحْقِيقِيَا وہ اس پر مَا کس سے داخل کر دیا تجھے اتنے بھی عقل نہیں کہ یہ اِنَّ مَا کلمہ حسر ہے مَا نافیہ مَا بھئی اِنَّا پر کبھی نفی داخل نہیں ہو سکتی اگر کوئی مثال ہے تو لاہو دکھاؤ مجھے یہ اِنَّ مَا کلمہ حسر ہے میں تمہارے طرح کیا ہوں بشر میں تمہارے طرح ایک پھر کہتے ہیں وہ حضور نے آجزی میں فرمایا کس میں فرمایا بشر نہیں تھے لیکن آجزی میں فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو فقیر غریب مسکین لوگ ہیں تو آگے یوحا الیہ آگے آرہے کی نہیں آرہا یہ بھی آجزی میں کہا نہیں جی مجھے تو وحی نہیں آتی نہیں یہ بھی آجزی میں کہا وہاں آجزی نہیں مانتا یہاں آجزی کیوں مانتا ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے تو یہ دو تین ویسے تو کئی اشکالات اس آیت پر کرتے ہیں یہ دو تین موٹے موٹے اشکال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے موضوع بہت لمبا چوڑا ہے اصل میں دعویٰ واضح ہونا چاہیے دلائل تو آدمی آپ مولوی لوگوں خود بھی نکال سکتے ہو پھر کبھی آپ سے گفتو کا موقع میرا تو گفتو کریں گے